اسلام علیکم خیادرین حضرات میں ہوں اسٹرار احمد قسانہ مختلف چیزیں آج ڈسکس کرنی ہے بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں چل رہی ہیں اور بہت ہی گرم گرم چیزیں چل رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ آج ففت فیبری ہے آپ معلوم ہے کہ یوم کشمیر ہے اور اس میں ہم کشمیر کا جو قوز ہے اس کے اوپر خاص طور پر پوری قوم جو ہے وہ ایک جو ان کا حق کے خود ارادیت ہے اس کے لیے اپنا ایک روپ لے کرتی ہے ان کو اپنی سپورٹ کا اظہار کرتی ہے اس کا بھی ذرا تجزیہ کریں گے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی ساتھی ہے ایک بہت افسوسناک خبر جس نے میرا تو سارا یقین کریں کہ ٹیسٹ ہی خراب کر کے رہ گی وہ یہ تھی کہ اسلامباد میں آپ نے کل پڑھا ہوگا کہ ایف نائن پارک میں ایک بہت ہی اندوہناک واقعہ ہوا اور وہ ایک خاتون کے ساتھ ایک بچی کے ساتھ وہاں پر زیادتی ہوئی اور یہ آپ دیکھیں کہ اسلامباد میں ہو رہا ہے یہ کہیں اور نہیں ہو رہا ہے یہ ایف نائن پارک جہاں پہ سارا اسلامباد وہاں پہ گیابہ ہوتا ہے وہاں پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یہ جو صورتحال ہے right under the nose of the federal government یہ کیوں ہو رہی یہ سرہ کی چیزیں اس کی کیا وجہوہات ہیں اور پھر یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ نئے لاز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے مختلف لاز جو ڈریکونین لوز جو کسی زیادہ حق کے زمانے میں ہم سنا کرتے تھے اس طرح کے لوز انٹریوز کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پوچھیں گے اپنے دوستے سویب بھائی سے کہ اس کے علاوہ پھر مارشل لوگ ہوتا کیا ہے اور ساتھ ساتھ مختلف چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے ہلکوں میں جو مختلف جو پینسٹھ ہلکے ہیں ان میں انتخابات کے لیے کہا گیا ہے لیکن باقی جگہوں پر حالات خراب ہیں عمران خان صاحب کی نااہلی کے بارے میں فضل رحمان صاحب رپورٹیں دے رہے ہیں یہ سب چیزیں ہیں ان کا تذیعہ کریں گے اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے ہمارے سینئر بہت ہی پیارے دوست جناب صحیب محبوب صاحب صاحب صحیب بھائی اسلام علیکم علیکم صاحب صحیب بھائی سب سے پہلے فیفت فیبری اور یہ مجھے یاد ہے نائنٹی میں قاضی حسینہ مرہوم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا اور وہ آج تک چل رہا ہے لیکن آج ہم جب یہ یوم کشمیر منا رہے ہیں تو کیا ہم کشمیریوں کو کوئی اچھا پوزیٹیو میسیج دے پا رہے ہیں کہ ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں اور جس کی طرف وہ لک اپ ٹو کرتے ہیں پاکستان کی طرف اس کی اپنے حالات کیسے ہیں آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں شکریہ سر دیکھیں نائنٹی نائنٹی فور میں پہلی مرتبہ قاضی حسین احمد صاحب نے یہ کشمیر کا جو یاد جوتی کا دن منایا تھا اس میں میں ان کے ساتھ ہلیکوپٹر میں آزاد کشمیر بھی گیا تھا جو پہلی یہاں سے ان کی مشن گیا تھا آزاد کشمیر اس کی ہلیکوپٹر میں شامل تھا میں اچھا میں نے اس سے جو رائٹ اپ لکھا تھا یہ تھا کہ کشمیر میں جہاں ہم بات کرتے ہیں ان کی آزادی کی مقبودہ جمہو کشمیر کی تو آپ ان کے انسانی حقوق کو کیوں ایک بنور کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا انٹرنیشنل لوبیز اور یونائٹی نیشن جو ہے ان کی انسانی کے طور پر انسانیت کے طور پر جو ان کے حقوق ان کو نظر انداز نہ کریں اچھا ہم نے دیکھا کہ نائنٹی نائنٹی فور میں جب جنگ اخبار میں یہ چیز چھپی تو کشمیر سے ہماری گورنمنٹ نے حقوق ان کے آزادی کے جو تھے وہ نکال دی گئے اور صرف انسانی حقوق رہ گئے اب یہ آپ دیکھیں کہ ہم کشمیر کی آزادی کی بات نہیں کرتے ہم صرف انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں نائنٹی سیونٹی ون کے بعد مسئلہ کشمیر یونائٹی نیشن میں ڈسکس نہیں ہوا کشمیر میں نائنٹین فورٹی سیون میں ایک اتنا بھیانک جنو سائد ہوا جو کشمیر جنو سائد لوپل جنو سائد کے نام سے یونائٹی نیشن میں بھی ڈسکس ہوا اور وہ ان کی ریزولوشن میں تو نہیں آیا لیکن اس کی ایک وجہ کہ ڈسکس کیا یہ سر رفولہ خان نے اپنا یونائٹی نیشن کی سلامتی کانسل میں لیکن انہوں نے ٹائم میکزین جس نے یہ آرٹیکل چھاپا تھا جنو سائد پر اسپیکٹیٹر نے چھاپا تھا یہ نمائندے سیون میں اور تارہ کشمیر تک ان کا جائزہ جاری تھا لیکن اس پر ڈیڑھ غلط بتا دی گئی کہ وہ چھپا اگست میں ڈیڑھ بتا ایکٹوبر کی شاید اس سے یہ سارا جو اینا سین غلط ہو گیا اور انہوں نے یہ معاملہ جنو سائد کے ڈسکس نہیں ہوسکا تو اگر آپ دیکھیں کہ نائنٹین دوزا انہ انیس کے بعد پانچ اگست وہاں پہ یہ کہا کہ ہم بہت زیادہ میکسیمم انویسمنٹ لائیں گے تو انویسمنٹ وہاں پہ اگر پہلے ایک رب ڈالر کی تھی تو اب جو پچھلا مدد دوزار اکیس کا سال تھا اس میں پیٹالیس کروڑ ڈالر کی رہ گئی مدد تقریباً اچھا اس سے پچھلے سال میں یہ اس سے پانچ کروڑ کی زیادہ تھی تو ان دو سالوں میں وہاں پہ انویسمنٹ ڈیڈیوس ہو گی ہاف اور کہتے ہیں کہ ہم انویسمنٹ لائیں گے پھر وہ کہتے ہیں کہ لائن آرڈر اب دیکھئے ابھی ایک فلیگ آپریشن ان کا بے نکاب ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ کشمیر میں جالی چیزیں رکھ کے وہ مسلمانوں کو پھسا رہے ہیں کشمیری کو پھسا رہے ہیں یہ تیرون بیچ رہے ہیں یہ چس بیچ رہے ہیں ان کے پاس سے بلینز روپے کی یہاں تک ہے کہ اربو روپے کی جو نشا ہے اس میں پھسایا گیا ان کی کشمیریوں کو اور ادر دین کشمیری کو کرلا ہے جس میں شامل ہے تو اس ساری جالی جب کوٹ نے کہا کہ یہ مناشیات پیش تو کریں تو انہوں نے کہا چوے کھا گئے تو جس پہ ایک انڈیا میں ایک بڑی ویڈیو بنی ترسی چو ہے تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ فلیگ آپریشن ہوتا ہے اور حیرت انگیز طور پر جہاں اس آہ کچھ عرصے میں انیس کے قریب پندت کو مارا گیا پندتوں کو تو وہی بیش مار مسلمان بھی شہید ہوئے اب یہ کیسے ٹیررس ٹرین مسلمانوں کو بھی مار رہے ہیں اچھا یہ جو کہتے ہیں کہ پولیس میں یا سیکیورٹی فورسز کے لوگ مرے آپ اگر اس کا ڈیٹا چیک کریں تو مسلمان مرے ان کو مارا گیا تو مطلب ایک طرف تو پہلے وہ مسلمان فوجیوں کو مارتے ہیں کوئی نامعلوم ہاتھ مبودہ کشمیر میں یہی نامعلوم ہاتھ پہ لوگوں کو مار رہتے ہیں تو سر آٹھ لاکھ کوئی تیس ہزار کے قریب لوگوں کو وہاں پہ نئے ووٹرز آہ ایڈ کیے گئے یہ نئے ووٹرز مسلمانوں سے زیادہ وہ ہیں جن کو ڈومیسائل دے گی کشمیری شہری بنایا جا رہا ہے تیسالیس لاکھ لوگوں کو ڈومیسائل ملا یعنی ڈومیسائل پر جاپ کر سکتے ہیں وہ اب جاپ کرنے کی پرمیشن ان کو مل گئی برہانوانی کی فیملی ایسے جتنے بھی فیملی سے ان سب کو نوکریوں سے نکالا گیا گزشتہ چند برسوں میں کوئی سو سے زائر لوگوں کو یہ کہہ کر نکال دیا گیا ہے کہ وہ ان کی فیملی میں کوئی ٹیوریسٹ ہوا کرتا تھا اچھا ٹیوریزم کی ڈیفینیشن ہوں کی وہ ہے جو انگریزوں نے اس خطے میں جمہوریت پسند ہوگی کی تھی اگر ہم ٹیوریسٹ کی دیفینیشن پہ جائے تو بگنزی بھی ٹیوریسٹ ہے اور جس کو انڈیا مانتا ہے کہ وہ اس کے تھے بسمیل پرچاز وغیرہ یہ سارے ٹیوریسٹ ہو گئے تو ٹیوریزم کی ڈیفینیشن کو انہوں نے اتنا بھیانک بنا دیا اور اس کی صدایت نہیں رکھ دی کہ اس وقت بھی ایک ہزار سے زائر لوگ جیلوں میں ہیں اگر آپ ایمنیسٹی انٹرنیشن ایومر ایٹس کانسل کے ان کی ریپورٹیں جو ہیں سلامتی کانسل کے زیلی بوڈیز ہیں تو وہ ساری کہہ رہی ہیں کہ ایک law کو ختم کرے جو lawless law ہے یعنی ایک ایسا law ہے جس میں law ہے ہی نہیں تو وہ ہے اور اس کے تحت اس وقت بھی کشمیری جو ہیں وہ اندر ہیں آپ دیکھیں کشمیر میں آزادی کے وقت جو ہے اس کے قیام پاکستان کے بعد وہاں پہ نائنٹی سیون پرسن مسلمان تھے اب یہ کہاں چلے گا جینو سائٹ کے نتیجے میں سکسی سیون پرسن بعض علاقوں میں رہے گا اور بعض علاقوں میں وہ سفٹی کے پلس میں آگئے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ڈیویجن کہہ رہے ہیں برادری کی بیس پہ اب گجر کو انہوں نے لیا کہ یہ وہاں پہ پچیس لاکے قریب تھے پھر انہوں نے کہا نہیں نہیں گجر بکڑبال کے نئی ذات ہے نیچ سے ان کی جیسے ہندوں میں انہوں نے اپنی ذاتیں بنائیں اس طرح وہ مسلمانوں میں ذاتیں بنا رہے ہیں ووڈ بینک لینے کے لیے امید شاہ اور مودی مودی ان کے ساتھ مسلسل رابطوں میں ہیں تو پارٹیوں کو وہ ڈیوائیڈنٹ رول کے تحت مسلسل ڈیوائیڈ کہہ رہے ہیں نساب انہوں نے چینج کر دیا تمام اسکولوں میں انہوں نے نافذ کر دیا کہ وہ سب سے پہلے تو صبح صبح بندے ماترم پڑھیں گے اب وہ چاہے مسلمانوں کا اسکول ہے چاہے کا اسکول ہے بندے ماترم پڑھیں گے تمام اسکولوں پر اور انہوں نے لازم کر دیا وہ ساری کتابیں جو کسی زمان میں ممنوع تھیں مثلا جو جنو سائیڈ وہاں پہ اس نے کیا ہری سنگھ نے اور نیرو ایرہ کے دور میں جو وہاں پہ ہوتا رہا اس کو انہوں نے لیگلائز کر کے پڑھانا شروع کر دیا اور جس وجہ سے یوم کشمیر کے مختلف ایام ساری منائے جاتے تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے نکال دیئے جتنے بھی وہاں پہ اپرائزنگ ہوئی جس میں بہت سے کشمیری شہید ہوئے انیس سو تیس کے بعد سے وہ سارے انہوں نے کتابوں سے نساب سے نکال دیا اچھا پریس کو انہوں نے بند کر دیا کوئی ستائیس کے قریب جنرلس جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں جیلو میں گئے اچھا نیٹ اس طرح سے بند کیا کہ تھانوں میں جا کے تو انہوں نے نیٹ چلانا تھا جس پر انہوں نے کہا کہ دنیا کا ڈیٹا سب سے زیادہ دنیا میں اگر کسی ملک نے مانگا تو ایڈیا ہے یہ کیسی جمہوریت ہے جو ڈیٹا مانگ رہی ہے کہ یہ نیٹ کس نے یوز کیا ہے اور ان کا پروفائل مانگ رہی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں ان کے نکلوں پیگر سائز کو ایڈیا نے یوز کیا کشمیری لیڈروں کے خلابی یوز کیا تو سر ایک ایسا لیکن لیکن سوی بھائی دیکھیں نا اس میں صورتحال آپ نے ساری ان کی بیان کر دی لیکن اگر ہم اپنی طرف دیکھیں انٹرسپیکشن اگر آپ نہیں کریں دروم بینی کے عمل سے گزریں خود بھی اپنے آپ کو بھی گزاریں تو ہمارے ہاں بھی تو کچھ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں اب دیکھیں نا جس طرح میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو لاز بنانے کی کوشش کی جاری میں آپ کو بلکہ شیئر کرتا ہوں یہ دیکھئے کہ یہ ڈان کی خبر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ گورمنٹ ریڈیز نیو لاو پروپوزنگ فائیو یئر جیل ٹرمز فور ڈیفیمیشن آف آرمی جوڈیشری اب آرمی اور جوڈیشری کے خلاف اگر آپ بات کریں گے تو پھر آپ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پی پی سی اور جو 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 کوڈ آف کریمین اور ٹوسیجر ایسی آر پی سی ان سب میں اس کو چینجز لائی جائیں کیابنٹ کے اندر یہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور مطلب اگر آپ نے فوج کے خلاف بات کر دی تو آپ پانچ سال کے لیے اندر دس اللہ کرویا جرمانہ تو یہ یہی تو چیزیں ہم خود کر رہے ہیں تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کشمیریوں کہ جی آپ پاکستان کے ساتھ آئیں اور پاکستان بڑا زبردست ملک ہے اچھا دیکھیں یہ لاؤ جو ہے یہاں بنانے کی کوشش پہلے بھی ہوئی دوزار بیس میں خود ان لوگوں نے مریم اورنگ سٹیٹمنٹ تھی کہ یہ لاؤ نہیں بننا چاہیے جب ممران خان منانا چاہ رہے تھے اور یہ موجود ایک کانسٹیٹویشن کا جو آرٹیکل نائنٹین ہے اس میں یہ سیوگارد دیا گیا ہے کہ جو ایک جائز ایک میں پھر کہوں گا ایک جائز اعترام ہے اداروں کا وہ ہونا چاہیے اس میں سب کا اعترام ہے اور جہاں ان اداروں کا اعترام ہے وہاں اعترام کو لیا گیا ہے اسلام کے پس منظر میں ہے یعنی اسلام اعترام کی بیسٹ دیفنیشن تو یہ یہ کہ اس کا اعترام سب سے اعترام ہے جو رکھنے والا ہے اور اس آدمی نے پہلا پتھر مارنا ہے جو خود نیٹن کلین ہو تو وہاں تو دیکھیں نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سوال ہو گیا تو یہاں اگر آپ کسی سے سوال کریں گے کہ آپ نے یہ کیوں کیا اور وہ آپ کو پانچ سال کے لیے جیل لال دے گا دس لاکھ جربانہ کر دے گا بھی پہلے تو یہ پوچھے گورنمنٹ سے کوئی کہ آپ کے پاس دس لاکھ روپے آپ نے دے کس کو ہیں مطلب یہاں لوگوں کی سیلرییاں تو دس لاکھ بنی نہیں رہی کیونکہ وہ تو بچارہ مائنس میں جا رہا ہے آج جود ایک سو اسی روپے کلو ہو گیا وہ دھمکی دے کے گیا میں دو سو کرنے والا ہوں اور اب آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اتنا بڑا عالمی ہے کہ ہمارے ریگولیٹر ہے جگہ سوئے ہیں کہ کلو جو ہے وہ نو سو گرام میں تبدیل ہو گیا ہے سب سے پہلے یہ ایک بڑے ریٹیل سینٹر نے شروع کیا جب لاہر میں اس نے سٹیور کھولا دس پندہ سال پہلے اس کے بعد یہ بیماری ایک اور میٹ بیچنے والے میں گئی کہ نو سو گرام کو انہوں نے کلو کر کے بینا شروع کر دیا تو ہمارا کلو بھی سکڑ گیا پرائیسز بھی بڑھ گئیں اور اسی طرح اسی طرح ہماری شخصی ذاتیاں بھی سکڑ گئیں یہ دیکھیں میں آپ کو یہ ٹویٹس پہلے ہوں آرٹیکل ایٹ کی طرف اچھا اس سے پہلے یہ یہ شریم ازاری صاحبہ کا ٹویٹ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ the final blow to democracy in پاکستان and orwellian state in the making. We politicians should remember such measures come back to haunt all of us eventually. یہ ادھر criticism تو شروع ہو چکا ہے لیکن یہ اورویلین جارج اورول جو ایک نوبل نگارو صاحبی تھی انہوں نے 1984 میں نوبل لکھا تھا اور اس نوبل میں انہوں نے یہ کلیر کیا تھا کہ ایک ایسی یوٹیوپین گورنمنٹ جو پورا پاور گرائب کر کے کرتی ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے مطلب انہوں نے اس کا انجام بھی بتایا تھا جو شیری مزاری نے نہیں بتایا اور ہنری کو اگر آپ نے بے شک پڑا ہوگا لازمی طور پر بتو انہوں نے صاف طور پر اپنے ایک نوبل لکھا تھا جس سے بینانا سٹیٹ نکلی تھی بینانا سٹیٹ ہے کیا وہ اچولی جب ہندراز کی وار شروع ہوئی تو بینانا چونکہ وار تھی multinational companies کی جیسے پاکستان میں در ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی تو ملٹی نیشنل کا رول پلے کر رہی ہیں نا تو یہ جب یہاں سے ڈالر سمیٹ کے سمگل ہو رہا ہے سارا کا سارا تو ہم اس طرح سے بینانا بن رہے ہیں جیسے ہندراز اسی زمانے میں بن گیا تھا اور ملٹی نیشنل کمپنیز نے جب ہندراز کے لاز کو پامال کرنا شروع کیا تھا تو ہمارے ہاں بھی ویسے لاز پامال ہو رہا ہے اب لاز اگر ہم اداروں کے ریفرنسے بنائیں گے تو آپ دیکھیں آرٹیکل ایٹ آرٹیکل ایٹ یہ کہتا ہے کہ وہ لاو سسٹین نہیں کر سکتا جو انسان کی شہری اور آزادیوں کو ان کی نقل و حمل کو ان کے فریڈم کو روکتا ہو اور اس میں بھی پریس فریڈم کی گارنٹی دی گئی ہے جس آرٹیکل کا انلس کا میں نے ذکر کیا اور آرٹیکل ون نائنٹی نائن بھی سی طریقے سے ہے اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ نائنٹی سیونٹی تھری کا جو کونسٹیٹوشن ہے اس میں بھٹو صاحب نے سات ترامیم کی آٹھمی ترامیم میں یہ ساری ترامیم کی جو ہیں ان کا جنازہ نکالا گیا جو بھٹو کی پارٹی کو یاد ہونا چاہیے وجہ یہ تھی کہ بیش مار لوگ رفتار ہونا شروع ہے اچھا اسی طرح کی آیا کہ مارشلہ لگا لاہور میں کراچی میں اور ہیدر آباد میں لاہور کے مارشلہ کو لاہور ہائی کوٹ نے کونسٹیٹوشن کی اسی شک کے تحت ختم کر دیا کہ یہ مارشلہ کونٹرڈکٹری ہے ہیومن رائٹس کے اور بیسک کونسٹیٹوشن کی جو نارم سے اس کے اور پھر جب اس میں ہیرنگ کی پاور چھین لیتی ہائی کوٹ سے کہ آرٹیکل ون رائنٹی نائن کو امپوز نہیں کر سکتے نون بیلیبل اس میں اگر اس طرح کی کوئی ایکٹیوٹی ہو لیکن ہائی کوٹ نے یہ کہا کہ انصاف کرنے کے لیے ہائی کوٹ بنایا ہے انصاف کرنے کے لیے ہائی کوٹ بنایا ہے اور اس سے وہ جو اس کی انہیرنٹ پاور ہے اس کو بنانے کی کہ انصاف کرنا ہے تو وہ چھینی نہیں جا سکتی کسی بھی لو میں چاہے وہ مارشاللہ اور اس نے کہا کہ لہور میرک میں لگایا گیا مارشاللہ اللیگل اور کونسٹیٹوشن سے باہر ہے اچھا کراچی اور ہیدر آباد کا مارشاللہ سسٹین کر گیا ہے کیونکہ وہاں کی کوٹ کا پرسیپشن فرق تھا وہاں یہ پرسیپشن نہیں آیا کہ لو جو ہے وہ ہائی کوٹ کا بیسک ریسپونسیبلیٹی جو ہے وہ انصاف کرنا ہے اور اس نے کہا کہ چونکہ ہمارے ہاتھ باندھی ہیں تو ہم نہیں کر رہے ہاں اچھا اب یہ قوانین موجود ہیں ہمارا پرابلم یہ کہ ہم قوانین کا ڈھیر لگا دیتے ہیں پھر قوانین کے ختمے کا ڈھیر لگا دیتے ہیں نیپ قوانین کا ہم نے ڈھیر لگایا انہی حکومتوں نے بنائے مقدمات کا ڈھیر لگایا نواز نے مسلملیک کے پیوٹ پارٹی کھلا بنایا پیوٹ پارٹی نے زداری کے جو زبان کاٹنے کی تصاویر آج کل بھی چل رہی انہوں نے تو نہیں بنائی تھی اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے خدا نخواستہ تو پھر اس کے علاوہ مارشل لاو اور کیا ہوتا ہے یہی تو مارشل لاو ہوتا ہے جو آپ کی شخصی زادیاں کھینچ لیتا ہے آپ کی پریس فریڈم جو ختم ہو جاتی ہے آپ کو بولنے نہیں بولنے نہیں دیا جاتا آپ کے پر ظلم و ستم شروع ہو جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے مارشل لاو میں ارز کروں گا کہ قوم جو وہ آرٹیکل آٹ سے آرٹیکل انیس تک کانسٹیٹوشن کو پڑے اچھا اس کو اگر ہم دیکھیں تو مارشل لاو یعنی مارشل لای قوانین جس طریقے سے نافذ ہیں وہ لڈی ہے مثلا اس میں ڈگنیٹی کی اجازت دی گئی ہے کہ ڈگنیٹی کو گارنٹی دی گئی ہے کہ انسان چاہے کرمینلو اس کی ڈگنیٹی برقرار رہے گی آپ سوال کر رہے ہیں ساری دنیا سوال کریے خود کوٹ نے کہا کہ کس قانون کے طرح فواہ چوری پر کپے ڈالے گئے اچھا جن پر ڈالنا چاہیے ان پر تو نہیں ڈالے جاتے ابھی یہ جو آپ نے شروع میں ایک انسانی اصوز واقعی اسلام آباد کا ذکر کیا اس کا ملی پکڑا جائے گا تو انٹو دے گا انبلیو فلانگیں مارتے ہیں انٹو دے گا کہ میں تو وہ کیوں رات کو دو بجے نکلی تھی کیوں رات کے ایک بجے نکلی تھی فلانا تھا وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرے گا اور وہ اس کی تصویریں پوری پوری لگیں گی تو ایک لیڈر جو اب آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ اس وقت گرفتاریاں ہو کس چیز پہ رہی ہیں بولنے پہ یعنی آپ میں کچھ کہہ دیا میں نے کچھ کہہ دیا اے بی سی ڈی نے کچھ کہہ دیا تو گرفتار ہو گیا حکومت کہہ رہی ہے کہ اتنی کرپشن ہوئی کہ گورنمنٹ بیٹھ گئی اس کے فائننسز بیٹھ گئے اور ہم ایشن ٹائگر سے بیس میں اور اب ہم بیس سے بہت پیچھے آگئے ہیں تو سر وہ کونسی ایسی بنیادین کی ٹھوس جو تین سال میں زمین بوس ہو گئیں اب اور اگر ہو گئیں تو وہ کون سے کیسیز ہیں وہ کیسیز کہاں انہوں نے بنائے کیوں نہیں تو یہ سارا جو قوانین سے آپ انسان کو کسی ایک سوٹ میں ڈال نہیں سکتے کیونکہ انسان ہے جانور نہیں ہے ہمم تو اگر آپ چاہیں گے کہ انسان کو جانور بھی دیکھیں نا وہ بھی اس وقت تک صدایا جاتا ہے جب اس کو اس کے طریقے کے مطابق رکھا جائے آپ نے ایڈیوکیشن دینی ہے آپ ایڈیوکیٹ کرنے لوگوں کو کہ بھئی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ میں ہم آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتنے ریفرینسیز امریکہ کی کوئی دیتے ہیں سب شدہ کوٹ انڈیپینڈنٹ امریکہ میں ہے ہم نے انگلو سیکسن لاؤ لیے اپنا لندن سے اور کچھ سی کا امریکہ سے مگنا کارٹا وائرہ سے تو اب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ تو عدالت میں بوری جانسن کا لگایا گیا جو اسمبلی سسپینڈ کی تو وہ بحال کر دی تھی اسکوٹ لینڈ کی کوٹ نے بحال کی اس کے بعد بیٹش کوٹ نے بحال کی جس کے بعد مکمل طور پہ بحال ہو گئی کیونکہ سکوٹ لینڈ کی کوٹ نافر نہیں تھی جو لندن کے ڈیسیجن سے اس پہ ڈیسیجن اس کا ایمپلیمنٹ نہیں ہوا تھا لیکن بیٹش کوٹ پہ ہو گیا تو سر جب وہاں پہ کوٹ ہے اور اس پہ تنقید بھی ہوئی دبے دبے لفظوں میں امریکہ پہ جو ابھی ویڈ کیس میں جو چینج آیا کہ خاص طور پہ بورشن کا جس پہ چار سارے چار کروڑ ہونے ساتھ ہیں تو ہمارے رائٹس کا اور کوٹ کو لپیٹ دو ہاں امریکہ میں تو یہ چاہتا ہے کہ کوٹ ہی بند کر دو اور کوٹوں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوٹ جو ہے یہ ایکسس کر رہی ہے اور یہ اپنا کوٹ لاؤ لگا رہی ہے یعنی کوٹ کا مارشاللہ ہے جو لگ رہا ہے امریکہ میں تو سر تو کیا کیا ہم ہم بھی مارشاللہ ہی کی طرف بڑھ رہے ہیں یا کچھ اسے شورٹ آف مارشاللہ جو ہے وہ سلسلہ مارشاللہ ایک ذہن ہے ہم مارشاللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک پرسیپشن ہے جو کوئی بھی آدمی نافذ کر سکتا ہے جیسے بھٹو کے دور میں نائنٹین سیونڈی سیم نے کہا گیا کہ بھٹو تو سیویل مارشاللہ بھٹو نہیں لگایا اور وہ اسے ہم اسی دور میں جی رہے تھے جو سیونڈی سیون کا کرائسز آیا وہ اسی لیے آیا کہ اپنا ایک لوگ کا ایسا استعمال ہوا دیکھا نا ملک قاسم کیا کہتا رہا کہ کیا نہیں ہوا ان پہ اور جو یہ مراج دین اور مراج خان یہ سارے اجتنے میں جیلوں میں گئے ان پہ کیا نہیں ہوا تو ہم دیکھیں یہ جب یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر شباز گل سے پوچھیں فواج چودری سے پوچھیں شیخ رشی سے پوچھیں تو مارشاللہ لگ چکا ہے مارشاللہ بلکل ان سے پوچھے بغیر پبلک کا بھی پرسیپشن یہ یہ کہ عملی طور پر جو قوانین ہیں جو جس طریقے سے ان کا یوز ہو رہا ہے تو وہ مارشاللہ کے پیٹرن پی ہو رہا ہے لیکن سیویل حکومت بھی تو مارشاللہ لگا سکتے ہیں نا انہوں نے لگایا تھا سیویل مارشاللہ تھا سیویل چیف مارشاللہ ایڈمیسٹیٹر تھے جو فوجی سرکتہ سے نہیں تھے تو سارا کچھ مطلب اس وقت قوانین کو امپول دے کے دفعہ چورین جا ہے فیفٹی فور ہے آپ نافذ کر کے سارے پاکستان کو اندر رہے ہیں تو مارشاللہ بن گیا نا کہ آپ ارے کو پکڑ پکڑ کے اندر دے رہے ہیں تو جب تک آپ قانون کا بھی جسٹس استعمال نہیں کریں گے جو کہا جاتا ہے کہ لوگ کو لوگ کے طور پر یوز کیا جائے اور انصاف ہوتا ہوا نظر آئے انصاف ہوتا ہوا نظر آئے کا مانی تو یہ یہ نا کہ انصاف آپ کرنا چاہا رہے ہیں لیکن کر تو اسی طریقے سے رہے جیسے آپ نے کرنا ہے اور جو ہم کہتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں جی آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی چمک کہا انہوں نے بھی جیوڈیچر مرڈر کہا ان کو کیوں نہیں پکڑتے تو لو میں لو اس چیز کی پرمیشن دیتا ہے کہ وہ مساویانہ طور پر نافذ ہو یہ جنشکوں کا میں نے ریفرنس دیا ہے آٹ سے ان میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ قانون کا مساویانہ اور سب پر برابر استعمال ہوگا جو انڈیا میں بھی ہے دوسرے مجھے lawless law ہے ایسا law ہے جو law نہیں ہے جس کے اندر law نہیں ہے جو law نہیں ہے یہ نایٹی نیشن کے انمال کے lawless law انڈیا کے uap کے بارے میں ہے ٹھیک ہے اچھا یہ مجھے ذرف دائیں گا بھی آپ نے خودی ذکر بھی کر دیا اس بچی کا جو جس کے ساتھ جاتی ہوئی ہے کیا اس کو انصاف ملے گا اس سیمی مارشل lawی حکومت کے دوران اور کیا اس کے متعلق کوئی احتجاج کریں گی ہماری یہ جو مختلف organizations ہیں human rights commission of Pakistan ہے دوسری ہماری ایک آنٹیوں والی جماعتیں ہیں مختلف ہیں کیا یہ جو میرا جسم میری مرضی والی ہیں کیا یہ اس بارے میں کچھ بات کریں گی میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آج کل یہ سارے ادارے جو کسی زمانے میں بڑے liberal ہوا کرتے تھے آج کل یا تو وہ چھوٹیوں پہ گئے میں ہیں یا انہیں نیند سے زیادہ آئی بھی ہے کہاں پہ ہیں وہ لوگ وہ کالیج کے زمانے میں ایک سٹوری پڑی تھی جو ریپ پین ونکل تا سترہ سال سوتا رہا تھا تو یہ کافی جاگ لیے تو اب ان کے سترہ سال سونے کے وقت آگئے ہیں ہاں یہ اب سوئے میں سترہ سال بعد اٹھیں گے تو دنیا بدلی بھی ہوگی تو سر بات یہ ہے کہ یہ جو بچیوں کے ساتھ ہمارے ہاں بھی ہوا دنیا میں بھی ہو رہا ہے اور دنیا میں تو چلو بیس میں بھی ہوتا ہے لیکن وہاں پہ چیزوں کو جب قانون ان کے دائرے میں لائے جائے تو سزا مل جاتی ہے یعنی آپ لوگ ہیں وہ پارکوں میں بھی نہیں جا سکتے ہاں اب اتنی گھٹن ہو چکی بھی ہے تو لوگ تھوڑی دیر کیلئے اگر چلے ہی جاتے ہیں یا for god's sake تو ان کو اتنی سیکیورٹی ہم نہیں پہنچا سکتے بچیوں کو یہ جو تین تھانے ہیں نا اسلام آباد کے وہ آج کل مرکزی تھانے بنے ہوئے ہیں تھانہ کوسار ہو گیا تھانہ آپارہ یہ آپارہ ہو گیا یہ تو سیونڈی سیون میں بھی بڑے مشہور تھے بلکہ بدنام تھے یہ تھانے اس وقت بزی ہیں سیاسی پکڑ دھکڑ میں اچھا جب سیاسی پکڑ دھکڑ ہوتی ہے پولیس ساری ایک ان لوگوں کے پیچھے لگ جائے گی جن کے لئے نیا law بنایا جا رہا ہے تو پھر یہ لوگ criminal جو activities ہیں وہ اگدم پڑ جاتی ہیں اس میں سر جا جاتے ہیں گاڑیاں چینی جا رہی ہیں ابھی آپ دیکھیں نا کہ روز آ رہا ہے اب کیوں لوگوں نے ایک دو لوگوں کو کراچی میں زندہ جلا دیا بلکل بلکل اس لیے اس لیے سر کہ انہی کراچی کے لوگوں نے جب مجرم پکڑ پکڑ کے دیئے تو پولیس نے کہا کہ ہمیں کب دیئے تھے دیکھیں ڈاکو انہی لوگوں نے پکڑ کے پولیس کو دیئے اب ان دو لوگوں کے قتل کے ذمہ دار وہ نظام ہے ہمارا کانون کا ڈھانچہ ہے جو ان لوگوں کو نہیں مانتا تھا کہ ہمیں دینائے کرتا رہا کر دینائے جو ہے نا جب دیکھیں نا کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو اتنا انسیکیور کرے گا محسوس کہ جب اس نے ڈاکو پکڑا اس نے پولیس کو دیا پولیس نے بھگا دیا اور پہ کہا ہم نے تو دیکھے نہیں ڈاکو تم نے کب دیا تھا یہ بھی خبریں پیچھلے درہ بہت زیادہ چپی ہیں مختلف شہروں میں ایسا ہوتا رہتا ہے تو لوگوں نے کہا کہ نہیں اب ہم نے اس کو موقع پر انصاف کرنا اس کو یہ اب یہ بڑا ہینیس واقعہ ہے اس پہ بھی جسٹس نہیں ملے گا اس پہ بھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اسلام آباد کا واقعہ دیکھیں کسی کو زندہ جلا دینا یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے ہم ہم تو میں تو کم از کم کہیں کوئی واقعہ سنو تو مدھا بھاگ جائیں وہاں سے کہ اس طرح کا بھی کوئی ہو سکتا ہے اسی طرح جو لڑکی کا واقعہ بتا رہے ہیں اور ایک بلکہ ایک اور ایڈ کر لیجئے میں پڑھ رہا تھا کہ ویہاڑی میں بس کے دوران بس چلتے ہوئے اس کے گارڈ نے اس کی جو ہوسٹس ہوتی ہے جو بچیں آج کال مجبوراں جوب کرتی ہیں وہ اس کے ساتھ یادتی کا ڈلی ہاں گن پوائنٹ گن پوائنٹ اس کی نہیں وہ دیکھیں کریمینل کوئی بیوکوف تو نہیں ہوتا کریمینل کہتے ہیں کانون سے ایک آدم آگے ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کانون آگے ہوتا ہے لیکن ایک چلی کریمینل آگے ہوتا ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ساری پولیس جو ہے اس کی سوچ اس وقت ایسی ہے کہ ہم نے بولنے والے کو پکڑنا ہے جو اے بی سی بول دے گا اس کو اندر آل دو تو اس کو کھلی چھٹی مل گئی ہے یہ سوچنا اس حکومت کا کام ہے کہ اس نے کرائیم کو روکنا ہے یا اس نے آوازوں کو دبانا ہے اس نے لاؤ ایسے بنانے ہے کہ اس نے مجھے آپ کو جہر میں ڈالنا ہے یا اس نے ایسے لاؤ کو implement کرنا ہے جس میں اسلام آباد میں لڑکیاں بچیاں ساری سیف ہوں دیکھیں ہم پانچ میں چھٹی کلاس میں پانچھے کلومیٹر دور سکولوں میں پیدا جاتے تھے ہاں بلکل کوئی انسیکیورٹی نہیں تھی اب ہم کوئی بائیس سال کی بچی کو نہیں بیش سکتے کہ انسیکیورٹی نہیں ہے نہیں ہے نا تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ میں کسی کو کیسے بیش دوں چار بے کے بعد گھر سے نکلنے کے لیے اگر اوپر پہ بھی جانا ہے تو دن سفاؤس کا نمبر نوٹ کریں گے اس کو کہیں گے دیریکشن تو اب یہ ساری انسیکیورٹی کی وجہ سے یہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس جتنی بھی اب یہ تو کوئی میں نہیں سٹرینٹھ کام ہے لیکن جتنی بھی سٹرینٹھ ہے یہ اس کا یوزے جو ہے وہ پلیٹیکل ہو رہا ہے لاؤ تو پھر بننا ہوا نا لاؤ تو پھر کہیں ایگزیسٹ نہیں کرتا وہ جس آپ نے کہا کہ لاؤلیس لاؤ ہے تو یہ تو پھر وہی قسم کے لاؤز ہیں ہمارے پاس جن کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے قانون آئین جو آپ خود کہتے ہوتے ہیں کہ اس میں اتنے سکم ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہماری ہاں جو جمہوریت ہے نا وہ ایکچولی حکمران جو بنتے ہیں نا وہ اپنی حکومت کرنے کے لئے حکمران بنتے ہیں دنیا بھر میں لوگ حکمران بنتے ہیں قوم کی سیفٹی کے لیے آسٹریلیا میں میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سے جو ممبر پارلیمنٹ ہیں وہ قوانین سازی سے اتنے ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں ڈسٹرپ اتنا ٹنس محسوس کرتے ہیں کہ وہ باز اوقات نہیں کھڑے ہوتے ہم بعض ملکوں میں تھانے بند ہو رہا ہیں کہ قانون جو بنے ہیں وہ اتنے پرفیکٹ ہیں کہ تھانے جاپان میں بند ہوئے اور آسٹریلیا میں بند ہوئے ہم تو کئی ملکوں میں تھانے بند ہو رہا ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ تھانے بھی بناو اور قانون بھی بناو ہم تو قانون ہماری ہاں جو اے وہ صرف ان لوگوں کے لیے بن رہا ہے جو ایک بہت بڑی طاقتور مافیا ہے دیکھیں ریگولیٹرز ہیں اوگرا نیپرا اور پی ٹی اے کیا ریگولیٹ کرتے ہیں ابھی آپ پی ٹی اے کو آرڈر کریں گے جیسے میں بھی دیکھ رہا تھا چار پانے روز سے فکی پیڈیا باندھا ہے پاکستان میں جو لاؤ غلط بنا ہوا ہے یا غلط ہو رہا ہے آپ اس کو بلوک کرتے ہیں انڈیا نے نہیں کیا وہ انڈیا نے بی بی سی کی فلم ڈراپ کروا دی جو دیکھنا چاہ رہے آپ اسی سپیسیفک کانٹینٹ کو بلوک کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کسی ایک سپیسیفک کانٹینٹ کوئی چیز کو بلوک کرنے کی سپیشلٹی نہیں ہے مہارت نہیں ہے قابلیت نہیں ہے ہم کہتے ہیں نار پہ مکھی بیٹھے گردن اڑا دو گردن اڑا دو اس سے جو ہے نا وہ ایک ایسا کیاوس پیدا آنے والا ہے دیکھیں انفرمیشن کی کمی جو ہے وہ سب سے بڑا بھران پیدا کرتی ہے اور انفرمیشن کی کمی میں کوئی آدمی زندہ رہ نہیں سکتا دیکھیں ہم انسان میں فرق ہے کہ وہ سیکھتا ہے اور سکاتا ہے